یہ بانی پی ٹی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی ابھی تو یہ مختصر فیصلہ سنا گیا ہے نا تفصیلی فیصلہ تو بعد میں آتا ہے آج جو سائفر کیس کی سماعت کرنے والے جائے جائے ابو الحسنات نے مختصر فیصلہ سنایا ہے اور اس میں ان کو سزا دی گئی ہے عمران خان صاحب کو جو کہ تحریک انصاف کے ثابت سربراہ ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئر میں نے تریک انصاف کے دس سال قید کی سزا کا جو ہے وہ حکم سنایا گیا ہے ٹیلی گرام کو جو ہے یہ سائفر ٹیلی گرام کو پبلک کرنے کا الزام تھا اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا جو ہے وہ الزام تھا اطلاعات کے مطابق کے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شک پانچ کے تحت جو ہے وہ دونوں کو شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سزا سنای گئی ہے اس حوالے سے جو کہ پروسیڈن ہے اس کو ظاہر ہے ہم کافی جنہوں سے فالو کر رہے تھے پورا پاکستان اس کو فالو کر رہا تھا تو اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ جو کورٹ کی طرف سے اس کو ذرا سپیڈی کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹرائل کو اپنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ دوسری طرف دونوں جو ملزمان ہیں جو ہم ان کو مجرمان کہہ سکتے ہیں ان کی جانب سے شاہ محمود قریشی اور طریق انصاف کے بانی چیئرمن کی جانب سے کوشش کی جاری تھی کہ اس کیس کو ڈیلے کیا جائے اور اس کے اوپر جلد کوئی فیصلہ نہ آئے کم از کم یہ الیکشن جو آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں ان تک ان کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے لیکن دوسری طرف کورٹ میں بھی آپ کو پتہ دو دن پہلے ایک سرکاری وکیل ان کو جو ہے وہ لوٹ کر دیا چونکہ عمران خان صاحب کے یا شاہ صاحب کے جو وکلا ہیں ان کا یہ کہنا تھا ان کے جو جونئرز ہیں وہ عدالت سے بار بار یہی استعداہ کر رہے تھے کیونکہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو سردار لطیق خوصہ صاحب سمیت جو دیگر وکلا ہیں ہمارے زیادہ تر امیدوار تحریک انصاف کے وکلا ہیں تو وہ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں مصروف ہیں کمپین کے لیے اس لیے وہ اس کیس کے اندر پیش نہیں ہو رہے تو وقت دیا جائے لیکن بہرحال جب سرکاری وکلا کو یہاں پر تائنات کیا گیا اور اس کے بعد سرکاری وکلا کو یہاں تائنات کیا گیا اس کے بعد جو یہاں پر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی جانب سے بھرپور اعتجاج کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو وکلا کو اٹیج کیا جا رہا ہے ان کی کوئی خاص ہمارے ساتھ کوئی اٹیجمنٹ ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ ہمارا دفاع کر سکیں پھر کئی دو تین دن سے بلکہ پچھلے آپ دیکھیں گے کہ ناخوشکوار واقعات کی اطلاع بھی آ رہی تھی کوٹ پروسیڈن کے دوران کبھی عمران خان صاحب جائج صاحب پہ برم ہو جاتے تھے اور کبھی شاہ محمود قریشی صاحب برم ہوتے تھے اور فائلیں اٹھا کے دیوار میں مات دیتے تھے اس طرح کی چیزیں بھی ریپورٹ ہوئی تو اس سے اس چیز کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں فیصلہ آ جائے گا میرا تو خیال تھا کہ جمعہ رات جن جمعہ تک فیصلہ آئے گا لیکن آج ہی اس کا فیصلہ آ گیا اور دس سال قید کی سزا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اس کے تحت دونوں ملزمان کو سنائی گئی ہے جی